نبدو نسلی الى رسول الكریم ماباد اوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلوب يومیز واجفة ابسارها خاشية يقولون ائنا لمردودون فی الخافرة ائذا کن ائذا من نخرت قالوا تلک ائذا کرت کرت خاسرة فائنما ہیا زجرة واحدة فائذا ہم بالصاہرة حلتاکا حدیث موسا اذ ناداہ ربه بالوعد المقدس دعا اذهب الى فرعون انہو تقا فقل هلکا الى انت زکا فعاديکا الى ربکا فتخشا فعاراہ الى آیات الكبرا فقذبا وعسا ثم ادبر يسعا فحشرا فنادا فقالا انا ربکم الاحلا فااخذہ اللہ نکال الاخرہ والاولا اِنَّ فی ذَلِكَ لَعِبْرَتَ لِمَنْ يَخْشا ابھی آپ نے سور نازیات کی آیت ایک سے چھبیس کی تلاوت سمات فرمائی ہے ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے بترتیب مصحف یہ انیاسیوی اور بترتیب نزول اکیاسیوی سورے ہے اور مکی ہے اس میں چھالیس آیتیں اور دو رکون بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَ آیتیں وَالنَّاشِطَوْتِ نَشْطَ آ آیتو وَالصَّابِحَاتِ سَبْغَا آ آیت تین وَالصَّابِقَاتِ سَبْغَا آ آیت چار وَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرَا آ آیت پانس يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَخْ آیت چھے تَدْبَعُهَا رَادِفَخْ آیت ساتھ قُلُوبُنْ يَوْمَيْزِنْ وَاجِفَ آیت آر ابسارها خاشیہ آیت نو يَقُولُونَ عَيْنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْخَافِرَةِ آیت دس اَيْزَا كُنَّا اِذَا مَنْ نَخِرَةِ آیت گیارہ قَالُ تِلْكَ اِذَنْ كَرَّتُمْ خَاسِرَةِ آیت بارہ فَإِنَّمَا هِيَا زَجْرَةٌ وَاہِدَةِ آیت تیرہ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ آیت چودہ ترجمہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان وشفیق ہے ان فرشتوں کی قسم جو سختی سے جان نکالتے ہیں اور جو بند کھول دیتے ہیں اور جو تیرتے پھرتے ہیں اور جو فرما برداری میں سبقت کرتے ہیں پھر ہر کام کا انتظام کرتے ہیں قیامت ضرور آئے گی جس دن کانپنے والی کانپنے لگے گی اور اس کے پیچھے پیچھے آنے والی آ جائے گی اس دن بہت سے دل دھڑک رہے ہوں گے جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی مشرک کہتے ہیں کیا ہم سابق حالت پر لوٹا دیے جائیں گے کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر واپس ہوں گے کہتے ہیں دب تو یہ واپسی بڑے گھاٹے والی ہوگی پس ایک ہی سخت ڈانٹ ہوگی جس سے سب فوراً ایک میدان میں آجمع ہوں گے یہ تھا ترجمہ سور نازیات کی آیت ایک سے چودہ کا تفسیر آیت ایک سے پانچ اللہ قیامت کا یقین دلاتا ہے مختلف قسم کے فرشتوں کی قسم کھا کر قیامت کا یقین دلائیا گیا ہے بعض فرشتے جان گھسیٹ کر نکالتے ہیں بعض گرہ کھول دیتے ہیں اور روح خوشی خوشی آلم بالا کی طرف اڑنے لگتی ہے کائفنوں کی روحیں گھسیٹ کر اور مومنوں کی گرہ کھول کر نکالی جاتی ہیں جیسے لٹکے ہوئے مشکیزے کا بند کھولتے ہی پانی آسانی سے نکال آتا ہے اسی طرح مومن کی روح نکال آتی ہے وہ جسمانی تکلیف میں دونوں برابر ہیں مگر بدروح خوشی سے نہیں نکلنا چاہتی اور نیک روح خوشی خوشی نکال آتی ہے بعض فرشتے احکام الائیہ کی بجاوری کے لیے ہوا میں تیرتے اور دوڑ کر آگے بڑھتے ہیں تاکہ مرتبہ بلند ہوں آیت چھے ساتھ نفق سور پہلے سور سے زمین پر زلزلے آئیں گے اور وہ پھٹ جائے گی پھر اس کے بعد دوسرا سور پھوکا جائے گا سور مزمل کی آیت چودہ میں فرمو سور کا بیان ہے یعنی جس دن زمین و پہاڑ کپ کپ آئیں گے اور پہاڑ ریگ رواح بن جائیں گے اور دوسرے سور کا بیان سور خاقہ کی تیرہ چودہ میں ہے یعنی جب یک بارگی پہلے سور میں پھوک ماری جائے گی اور زمین و پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے پھر دونوں ایک ہی بار چور چور کر دیے جائیں گے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہاں اپنے والی آئے گی اور اس کے پیچھے پیچھے آنے والی ہوگی یعنی موت پوری کٹنائیوں اور تباہیوں کے ساتھ دھمکے گی حدیث علیہ میں ہے کہ وہ دو تہائی رات گزرنے کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بستر چھوڑ دیتے اور یہ فرماتے رہتے تھے لوگوں اللہ کو یاد کرو کہ کپ کپا دینے والی آ رہی ہے اور اس کے پیچھے پیچھے آنے والی آ رہی ہے موت اپنے ساتھ تمام آفتوں کو لیے چلی آ رہی ہے آیت آٹھ سے بارہ منکروں کی حسرتنات خالت اس دن ڈر سے دل زور زور سے دھڑک رہے ہوں گے اور بہت سی نگاہیں زلت سے جھکی ہوئی ہوں گی لوگ رب کے دردناک عذاب دیکھ کر گناہوں پر شمسار ہوں گے جو دنیا میں یہ کہا کرتے تھے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ قبر میں گل سڑنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے آج وہ اپنی زندگی زلت و برائی سے بھرپور دیکھ لیں گے آیت تیرہ چودہ اللہ کے لیے زندگی بادل موت معمولی ہے کافر جسے مشکل سمجھ رہے ہیں وہ ہماری قدرت میں معمولی سی بات ہے آواز دیتے ہی سب ایک مدان میں جمع ہو جائیں گے جب اللہ کے حکم سے اسرافیل دوسرا سور پھونکیں گے تو سب اگلے پچھلے اور چھوٹے بڑے اٹھ کھڑے ہوں گے سور اصرہ کی آیت باون میں فرمایا جس دن اللہ تمہیں پکارے گا تو تم اس دن اس کی برائی بیان کرتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیر کرو گے اور یہ سمجھ رہے ہو گے کہ دنیا میں ذرا سی دیر ہی رہے سور قمر کی آیت پچاس میں فرمایا ہمارا حکم بس پلک چھبکنے کی طرح آنن فانن ہو جائے گا سور النہل کے آیت سترہ فرمایا قیامت کا معاملہ پلک چھبکنے کی طرح بلکہ اس سے بھی قریب ہے اس دن پروردگار سخت غصے میں ہوگا اور اٹھانے کی آواز بھی غصے ہی کی ہوگی یہ پچھلا سور ہوگا جس سے نیچے والے سب اوپر آ جائیں گے حالتا کا حدیث موسیٰ آیت پندرہ از ناداہ ربہو بالوعد المقدسیٰ آیت سولہ از حب الى فرعون انہو تغو آیت سترہ فقل حل لکا الى ان تزکا آیت اٹھارہ واہدیہ کا الى ربکا فتخشا آیت نیس فآراخ اللہیات الكبرہ آیت بیس فقذبا وعسا آیت اکیس ثم ادبرا یسعا آیت بائس فخشرا فنادا آیت دیس فقال انا ربکم ربکم آلا آیت چویس فاخذه اللہ نکال آخرت والاولا آیت پچیس اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَقْشَا آیت چھبِس ترجمہ کیا تمہیں موسیٰ کا واقعہ معلوم ہے جب انہیں ان کے رب نے ایک پاک میدان دعا میں پکار کر کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے اور اس سے پوچھو کیا تو اپنی اصلاح چاہتا ہے اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں گا تاکہ تُو تاکہ تُو تُو ڈرنے لگے آخر موسیٰ نے اسے ایک بڑی نشانی دکھائی جسے اس نے جھٹلایا اور کہنا نہ مانا پھر الگ ہو کر کوشش کرنے لگا پھر لوگوں کو جمع کر کے بلند آواز سے بولا کہ میں تمہارا سب سے اونچا ہوں آخر اللہ نے اسے دنیا اور آخرت کے عذاب میں پھانس دیا دیکھو اس میں اس کے لئے بڑی عبرت ہے جو ڈرتا ہو یہ تھا ترجمہ آیت پندرہ سے چھبیس کا تفسیر آیت پندرہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے رحمت اللہ علیہ السلام کو تسکین حرد موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے رحمت اللہ علیہ السلام کوئی تسکین مقصود ہے کہ جیسے نافرمانیوں سے فیرون میں اپنی قوم کے ڈوبا یہی انجام آپ کے مخالفوں کا ہوگا اس لئے اس واقعے کے ختم پر فرمایا کہ اس میں ڈرنے والوں کے لئے عبرت ہے آیت سولہ تو میں سور تاہہ میں گزر چکا ہے کہ دعا ایک میدان کا نام ہے آیت ستہا بے غیرتی اور شرارت پر اتر آیا آیت اٹھارا فیرون کو توہید و رسالت کی دعوت کیا تجھے وہ راہ پسند ہے جس پر چل کر تُو پاک ہو جائے سلامت رہے اور اللہ کا اطاعت گزار بن جائے آیت انیس یعنی عبادت کی رہنمائی میرے ذمہ ہے اسے اختیار کرنے سے تیرا دل اللہ کی طرف جھک جائے گا اور اس میں نرمی پاکی اور نیکی پیدا ہوگی آیت بیس پھر آپ نے دعوت توہید کے ساتھ ساتھ صداقت و رسالت پر ایک مضبوط و روشن نشانی بھی دکھ لائی آیت اکیس فیرون کی سرکشی مگر اس نے آپ کو جھوٹا مانا اور تابدالی سے انکار کر دیا اللہ کے نبی کے وعظ نے اس کے دل پر اثر نہیں کیا اور حضب سابق اندرونی و بہرونی گندگیوں میں لتڑا رہا اگر سے اس کے دل میں آپ کی صداقت کا یقین تھا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ آپ پر ایمان بھی لے آتا کیونکہ معرفت اور چیز ہے اور ایمان اور چیز اگر ایمان لے آتا تو حق کے آگے جھک جاتا اور انکار نہ کرتا آیت بیس یعنی حق کا باطل سے مقابلہ کرنے کے لیے سامان فراہم کرنے چلا تاکہ جادوگرد جمع کر کے ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرائے آیت تیس یعنی لوگوں کو جمع کر کے اعلان کیا آیت چوبیس اب سے چالیس سال پہلے یہ کہا تھا کہ مجھے معلوم نہیں کہ میرے سوا تمہارا کوئی اور بھی معبود ہے اب یہ دعویٰ کیا کہ میں ہی تمہارا سب سے اونچا رب ہوں آیت پچیس فیرون پر عبرتناک عذاب یعنی اللہ نے ایسا انتقام لیا جو دنیا میں اس جیسے سرکشوں کے لیے باعث عبرت ہیں اور قیامت میں برا سلوک کیا جائے گا سور قصص کی آیت بیالیس میں فرمایا ہم نے انہیں جہنم کی طرف بلانے والے امام بنائے جن کی قیامت کے دن مدد نہیں کی جائے گی آیت چھبیس یعنی ڈر کر نصیت ماننے والوں کے لیے اس میں عبرت ہے یہ تھا سور نازیات کی آیت ایک سے چھبیس کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سمات فرمائی بارک اللہ لی و لکم فی القرحیم و رفعان آئیہ چھبیس کا تک سمات اور یا مور مور lost موسیقی